اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں شادیوں والا لہوری پالک گوشت جو ہمارے ہاں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو چکن لیا ہے کڑائی کٹ میں نے ادھا کلو دو ٹماٹر کٹ لیا ہے تین ٹماٹر اور دہی لیا ایک کپ لسن ادرک پیچھ لیا ہے دو چمچ اور ہری مرچے دو پیاز کٹ لیا ہے بریک بریک چاپ کر لیا ہے میں نے اس کے علاوہ مسالے جو ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں اس میں سب سے پہلے حلدی ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون سکھا دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون یہ ہمارا کورما مسالہ ہے ٹو ٹیبل سپون گرم مسالہ اور نمک اور سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون اور آئل جائے گا ایک ٹیبل سپون اور ایک کلو میں نے پالک لے کر دھو کے صاف کر کے تو اس کو رفلی کٹ کے سٹیم میں بوائل کر لیا سٹیم دے لی تو وہ گل گئی تو میں نے اس کو جگ میں گرینڈر کر لیا تھا اچھی طرح اپنے ہی پانی میں اس کے اب ڈاہی میں تیل ڈالتے ہیں ون کپ اور پیاز ڈال دیا میں نے پیاز کو ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تھوڑا سا جب گولڈن تھوڑا ہونا لگ جائے ہلکا سا جب سنہری ہونے لگ جائے گا یہ دیکھیں ہلکا سا سنہری ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر لس ندر کا پیسٹ دو چمچو تھا اور دو تسین جو ہری مرچیں کٹی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال دی ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر دوں گی میں اب میں اس کو تھوڑی در کیلئے پکا کے تو اس میں یہ دیکھیں ہلکا سا وہ کلر جو ہے سنہری ہو گیا ہے مسالے کا تو اب اس میں میں چکن ڈال دیتی ہوں چکن کڑا ہی کٹ کروایا ہوا ہے میں نے آدھا کلو چکن ہے اب بون لیس بھی لے سکتے ہیں لیکن کڑا ہی کٹ کی تیسپ زیادہ آدھا بردست آتا ہے اب چکن تھوڑا تیزتے زانٹ پہ فٹا فٹا اپنے بھون لینا ہے اس کو تھوڑا سنہری کر لینا ہے یہ چکن ہمارا اچھا سنہری ہو گیا ہے اب میں سارے مسالے جو ہیں کٹھے ہی اس میں ڈال رہی ہوں درہ مسالہ سکہ دنیا زیرہ نمک میرچ حلدی لال میرچ سارا کچھ اس میں 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 نے ایڈ کر دیا اور کڑا ہی مسالہ ڈال لیں یا کورما مسالہ ڈال لیں کورما مسالہ ڈال لگتا ہے میں نے ابھی کڑا ہی مسالہ ہی ڈالا ہے تو یہ اس کو مکس کر دیا اچھی طرح سے تیز تیز اچھے سے دیکھیں ٹوماٹر ڈال دوں گے اور ٹوماٹروں کو بھی جلدی جلدی سے بھوننا ہے آپ نے تیز آنچ پہ تاکہ ٹوماٹر جو ہیں اپنا پانی نہ چھوڑیں اور اسی میں یہ دیکھیں پٹا فٹ جو ہے آپ نے اس کو بھون لینا ہے کیونکہ ٹوماٹروں نے اگر پانی چھوڑ دیا تو پھر آپ کو پتا پالک میں بھی پانی ہے ٹوماٹروں میں دہی میں پانی ہوگا تو آپ کا بڑی دیر سے یہ سالن بنے گا تیز آنچ پہ آپ نے پہلے یہ سارا جو مسالہ ہے بھون لینا ہے پھر چکن کے اندر ڈالی ہیں چیزیں دہی بھی اب میں نے ایک کپ ڈال دیا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں مس کر دیا ہے اب دس منٹ کے لیے اس کو درمیانی آنچ پہ جو ہے گوشت گلا لیتے ہیں پالک تو ہماری پہلے ہی گلی ہوئی ہے تو دس منٹ کے بعد اب میں اس کو درمیانی دیکھیں یہ پانی میرا خوشک ہو گیا اس کا سالن کا تو اب میں اس میں یہ دیکھیں پالک ساری ڈال دی میں نے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا سالن بننے کی نشانی یہ تھی کہ اس کا اوپر اچھی طرح سے گی آگیا تھا اور پانی ڈرائے ہو گیا تھا پھر ہم نے اس میں پالک ڈال دی ہیں ورنہ اگر پانی ہو گا تو اس میں پالک ڈال دیں گے یہ دیکھیں پالک نے پھر ہمیں پانی چھوڑا ہوا ہے ابھی صرف چکن چیک کر رہی ہوں میں کہ چکن ہمارا گل گیا ہے چکن جو ہمارا تقریباً تیار ہے تو اب اس کو ہم پانی اس کا خوشک کرنے لگے ہیں تھوڑا سا میں اس میں گرم سالہ ڈال دی ہوں ہلکی سی گریوی رہنے دی ہیں میں نے اس کی بہت زیادہ ڈرائے نہیں کرتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے ہاں یہ بریانی جو وائٹ بریانی ہوتی ہے اس کے ساتھ سرب کیا جاتا ہے بہت ہی لذیذ ہوتا ہے شادیوں میں مہندیوں مگرہ پہ ہمارے بہت یہ پیش کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ